اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں اقوام متحدہ نے مولانا مسعود عزر کو بین الاقوامی دہشتگرد قرار دے دیا ہے چین کی جانب سے تقنیقی اعتراض واپس لیے جانے کے بعد اقوام متحدہ نے مولانا مسعود عزر کا نام دہشتگردوں کی فیرست میں شامل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے مولانا مسعود عزر کو بین الاقوامی دہشتگرد قرار دے دیا ہے چین کی جانب سے تقنیقی اعتراض واپس لیے جانے کے بعد اقوام متحدہ نے مولانا مسعود عزر کا نام دہشتگردوں کی فیرست میں شامل کر دیا ہے چین نے اس سے قبل چار مرتبہ مولانا مسعود عزر کو دہشتگرد کی لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کی تھی چین نے اس معاملے پر تقنیقی اعتراض اٹھایا تھا پابندیوں کی یو اکمیٹی کے جنڈے میں مسعود عزر کو آج دہشتگرد قرار دیا جانا شامل تھا اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی تزدیق کر دی گئی ہے اس پیشرفت بوجود تاہم پاکستان نے کشمیری جدوجہد کو مسعود عزر سے جوڑنے کی بھارتی سادش ناکام بنا دی ہے بھارت اور امریکہ کا موقف تھا کہ مسعود عزر کو مقبوضہ کشمیر اور پلوامہ حملے سے جوڑنے سے متعلق تھا یو این کمیٹی کے سامنے بھارت کشمیر کی تحریک حق خود ارادیت کو دہشتگردی سے جوڑنے میں ناکام ہو گیا ہے پاکستان کا اعتراض تھا کہ مسعود عزر کا پلوامہ و کشمیری جدوجہد سے تعلق جوڑنا غلط ہے پلوامہ و کشمیری حق خود ارادیت سے مسعود عزر کا تعلق الگ کرنے کا موقف مان لیا گیا ہے واضح رہے امریکہ مسعود عزر کا معاملہ سلامتی کونسل لے کر گیا تھا چین کی مخالفت پر مسعود عزر کا معاملہ واپس یو این کمیٹی میں لے آیا یاد رہے کہ بھارت نے مسعود عزر کو دہشتگرد قرار دینے کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی لیکن چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مولانا مسعود عزر کے خلاف بھارت کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ایک مرتبہ پھر ویٹو کر دیا گیا جیسے سے بھارت کو صفارتی محاذ پر ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایسا غزشتہ کئی دہائیوں میں چوتھی مرتبہ ہوا تھا دوسری جانب کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ مسعود عزر کے خلاف سلامتی کونسل میں موجوزہ امریکی قرارداد کے پس منظر میں در حقیقت بھارت میں ہونے والے انتخابات ہیں امریکہ مودی سرکار کو انتخابات سے قبل مسعود عزر پر پابندی کا توفہ دینا چاہتا تھا لیکن سلامتی کونسل کے دیگر عرقان سیاسی مفادات میں پیش کردہ اس قرارداد کی حمایت سے گریزہ تھے واضح ہو امریکہ کے مسلسل مطالبے پر چین نے اقوام متحدہ کی بارہ سو ستہ سٹھ پابندی کمیٹی کی جانب سے جائش محمد کے سربراہ مسعود عزر کو کالا دم قرار دینے سے متعلق رکاوٹ سے پیچھے ہٹنے کا اندیا دے دیا تھا